اید مبارک اید مبارک آدھا کپ گی آل بھی ڈال سکتے ہیں اِس میں ڈالیں گے سوئیا اور اس کو بھونیں گے یہ نئی سوئیاں ہیں میں نے تھوڑے دن پہلے بنائی ہوں تو جب نئی سوئیاں ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ بھونیں اور جب پرانی ہوں تو پھر کام چل جاتا ہے تھوڑا بھی بنے دو یہ پنجاب کی مشہور سگات ہے جب گرمیاں آتی ہیں تو پھر لوگ دھروں میں بناتے ہیں یہ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کی بنی ہوئی یہ سوئیاں ہیں سوئیوں کا کلر چینج ہو گیا یہ پانچ سے ہم نے سات منٹ اس کی بنائی کی ہے تو اب اس میں ڈالیں گے ہم پانی یہ پیالی ہے میں نے ایک سوئیوں کی لئی ہے اور دو پیالی میں نے اس میں پانی ڈالا ہے ہم ڈالیں گے چینی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں ہاں سے بزرورت آپ کو میٹھا جتنا پسند ہو اتنی چین ڈالیں یہ دو الائچی ہیں چھوٹی تو اس کو میں نے ہلکا سا کوٹا ہے اور اس میں ڈالیں گے چھوٹکی نمک ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے پیسٹ کے لئے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیں ورنہ سکپ کر دیں اس کو پانی ہمارا خوشک ہو گیا ہے اب اس کو لگائیں گے دو سے تین منٹ دم یہ دوسری طرف ہم دودھ والی سوئیاں بنانے لگیا ہے ان کو پین میں میں نے ڈالا ہے تو اب اس میں کوئی چیز نہیں ہم نے شامل کرنی ان کو خالی بھوننا ہے میں نے ان کو سوئیوں کو خالی بھوننا ہے پین میں ڈال کے تو اب ہم اس کو پانی میں ڈال دیں گے اور بوائل کریں گے کوئی مشکل کام نہیں اس میں پانچ منٹ ہو گئی ہے تو یہ دم ہمارا ہو چکا ہے سوئیہ ہماری اچھے سی ہو گئی ہے تو اب ہم اس کو نکالیں گے پلیٹ میں دودھ والی لیٹر دودھ ڈالیں گے یہاں کڑائی ہوئے لاچی ڈالیں گے دو عدد کھول کے پینی ڈالیں گے ہس بے ضرورت گیری اور پدام کٹے ہوئے میں نے یہ ڈالیا ہے دودھ میں اُبال آ چکا ہے تو یہ سوئیہ ہم نے اُبال لی ہے اب ان کو ڈال رہیں گے یہ برفی ہے میرے پاس کھویاں مجھے ملا نہیں کیونکہ گرمیوں میں کم ہی کھویاں ملتا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے برفی یہ دودھ کو گڑا کریں گے ہم کیونکہ سوئیہ تو ہم نے وائل کیئی ہے تو اب بس دودھ کو ہم نے تھوڑا سا گڑا کرنا ہے پھر اس کو ہم ڈیشوٹ کریں گے اب نکال لیں کسی بول میں اس کے اوپر ڈالیں گے بادام بادام سے ہم کرنے کریں گے برفی ہم نے اس کے اندر بھی ڈال لیا ہے تو تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس کے اوپر سوئیہ کو تھنڈا کریں یا گرم کھائیں یہ آپ کی مرضی ہے ایسے میں رکھ رہی ہوں فریج میں جب یہ تھنڈی ہو جائیں گی تو بہت مزے کی لگیں گی دونوں ریسپیز میں نے آپ کو بنا کے بتا دی ہیں تو آپ جو سی مرضی بنا کے کھائیں میٹھی سوئیاں کھائیں یا دودھ والی سوئیاں اس طرح سبناتے ہیں پوٹے کے ساتھ اس لئے اس کا نام ہے پوٹے والی سوئیاں تو آپ ضرور ٹرائی کریں آپ کو اگر میری ریسپی پسند آئے تو پھر ایک لائک کر دیں آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا تو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ اگر ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ